اسلام علیکم میوٹیو فیملی جو ہیں وہ ٹرائے کیے تھے اور ان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کیے ان کی آنکھوں سے فوراں پانی آنے لگ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں تو لینز ہم نے پہلے ٹرائے کیے تھے وہ میں نے پھر نکال دیا تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا ایڈیٹیشن ہو گئی تھی تو بہرحال ہم لوگوں نے کرنا تھا میک اپ اس پہ اور بار میں نورمل ہو گئی تھی لیکن بار بار پانی آ رہا تھا آج بڑا مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ میک اپ کرتے ہوئے ل لیکن سٹارٹ کر لیا تھا بھی میں نے سوچا کہ چلو اس کا انڈ کر کے ہی چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے فاؤنڈیشن میں نے ان کے کریلون لگائی ہے ان کے پرائیمر جو ہے وہ میں نے میک کا لگایا ہے اور اس کے بعد اب اس کے پاورڈر فاؤنڈیشن کر رہی ہوں اتنی ساتھی لیئرز یا بیس لگانے کا جو مقصد مطلب ہوتا ہے نا اس کے یہ ایک تو آپ لوگوں کی جب ہم لوگ کوئی پروفیشنل میک اپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ہر کوئی یہ سیکرٹ نہیں بتاتا ہر کوئی آپ کے سامنے اتنا کچھ کرتا نہیں ہے لیکن کرتے ایسے ہی ہیں سارے کوئی ون جو ایک لک فاؤنڈیشن ہوتی ہے ایک ہی بیس لگا کے تو اس کو فائنل نہیں کر دیتے کی کیونکہ اس سے وہ والی کوریج نہیں ہوتی جو ہم لوگ کوئی میک اپ کے لیے چاہیے ہوتی ہے میں اپنی میک اپ میں جو ہے جب ہم لوگ بلیشن کرتے ہیں یا فیس کانٹورنگ کرتے ہیں تو اس پہ بڑا ہوتا ہے کہ ایک پروپر بیس بری ہو جس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور بلکل ایک بڑی پیاری سی فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ لک آتی ہے اور یہاں پہ آئی بیس میں لگا رہی ہوں آئی بیس آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں پ بیس آئی بیس اور اس کو میں ایزا جیل لائنر بھی یوز کرتی ہوں آئیز میں اور یہ بہت اچھی ہے تو یہاں پہ ان کے آئیز میں بار بار پانی آ رہا تھا آئیز میں آج جو میں نے تھمنیل بنایا ہو تھا اپنا اس کے اوپر جو پکچر آئیز کی لگائی ہوئی ہے میک اپ کی تو نیچے آئیز کے میک اپ جو میں نے تھا وہ ڈارک پرپل اور بلیک کے ساتھ کیا تو یہ بلیک پینسل لگا رہی ہوں جس کو میں نے بلینڈ کرنا ہے بلیک پرپل کلر کے ساتھ تو نیچے آج ہم لوگوں نے میک اپ جو ہے وہ ذرا آئیز کے نیچے جو ہے وہ ڈارک کیا تھا اور اوپر جو ہے بلکل ون سنگل شیڈ جو ہے وہ میک اپ کرنا ہے تو اس کا جو ہے وہ میک اپ کو بہت یہ ڈارک میں بھی نہیں آتا لائٹ میں بھی نہیں آتا لیکن اچھا لگتا ہے خوبصورت ایک لک آتی ہیں تو مجھے کسی نے یہ پکچر شیئر کی تھی کہ آپ اس طرح کا میک اپ بھی ضرور کر کے بتائیں تو آج بائے چانس یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک حادثہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کی جو لینز لگا کے ہم نے پہلے ٹرائی کی اس کی وجہ سے آکھے جو ہم وہ خراب ہو گئی تو بس پھر اور یہاں پہ آئیز کے نیچے میں نے بلیک پینسی لگائی ہے اس کو بلینڈ کرنے آپ لوگوں نے پرپل بلکل فریش پرپل کلر کے ساتھ اس کو بلینڈ کرنے اور بلینڈنگ جو ہے وہ بڑی اچھی سی آپ لوگوں نے کرنی ہے اور پرپل کلر کو اس طرح سے کرنے کہ آپ نے آئیز کے تھوڑا نیچے نیچے لگا ہوا نظر آئے اور بلکل بھی وہ لائن جو ہے آپ نے ختم نہیں کر دینی ٹھیک ہو گیا اور پرپل کلر جو ہے آپ کا اوپر لگانے آپ نے اور بلکل ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح کر کے جو ہے وہ بلینڈنگ کر لینی ہے اور ساتھ ساتھ آج باتیں بھی کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں میک اپ میں جو آپ لوگ کو بار بار پریکٹس کرنے سے آتی ہیں اور میک اپ جو میں کرتی ہوں جو میں بناتی ہوں ویڈیوز موسٹلی میں اس طرح کی بناتی ہوں کہ مجھے یہ ہوتا ہے میں سٹوڈنٹس کے لیے اتنی کوئی ازی چیزیں لے کے آ ہوں اسانی سے جو آپ لوگوں کو مارکٹ سے بھی بل جائے اور بلکل ازی ٹیکٹیک کے ساتھ جو ہے سمپل طریقے کے ساتھ میک اپ کرنا بتاؤں اور بلکل بہت زیادہ ہائین میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ بہت زیادہ جو مہنگی پروڈیکٹس ہوتی ہیں وہ بہت سارے نارمل جو لوگوں کے سیلونز ہوتے ہیں جو ایک میڈل لیول پر آپ لوگوں کے سیلونز ہوتی ہیں وہاں پر آپ بہت زیادہ مہنگا جو میک اپ ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں نے اپن آپ لوگ اتنا جو لوگ نہیں کر سکتے افورڈ تو ان کے لیے یہ بڑی اچھا ہے کہ میں بہت ہی نارمل رینج میں جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر میک اپ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ ہر بندے کو آسانی سے وہ پروڈکٹس مارکٹ سے آسانی سے مل بھی جائیں اور نارمل رینج میں ہو جو آپ لوگوں کا میک اپ جائے وہ بھی آپ کی رینج میں ہونا چاہیے تو ان سب چیزوں کو ہم لوگوں نے مدنظر رکھنا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پریکٹس اور میک اپ اچھا آنا چاہیے جو تو یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ لوگ اچھا میک اپ جو ہے وہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ بار بار پریکٹس کریں اور کوئی بھی چیز ہے اگر لوگ رینج میں آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ کی بہت زیادہ مہنگی پروڈکٹس آپ یوز نہیں کر رہے تو بھی آپ اچھا کر لیں کم چیزوں میں اور سستی چیزوں میں تو یہاں پہ باتیں بھی ہو گئیں ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے میں نے پرپل آئی شیڈو جو ہے میرا ہدا بیوٹی پیلٹ میں خدا بیوٹی پیلٹ بھی جو ہے میرے پاس یہ اریجنل والی نہیں ہے یہ میں نے آن لائن بائی کی تھی جن کے پاس فسٹ کپی موجود ہوتی ہے اور یہ انسٹا پہ پیج ہے لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کون سا تھا لیکن میں نے آن لائن لی تھی اور اس میں سے یہ شیڈ ہے پرپل اور یہ شیڈ اتنا خوبصورت لگتا ہے اس کو پراب سلور جب گلیٹر لگاتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کمال ہو جاتا ہے اور جب اس کے اوپر سلور گلیٹر لگا رہی ہو نا یہ گلیٹر جو ہے یہ ڈسٹ گلی اور یہ اتنا اچھا ہے آپ کسی بھی میک اپ کے اوپر سلور کا تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں تو وہ بڑا پیارا لگتا ہے بڑا خوبصورت ہے یہ اس فارم میں ہے دیکھیں بار بار پانی آرہا تھا آنکھوں میں اور اس وجہ سے میری لیشیز بھی دو دفعہ میں نے اتارے کے دوبارہ سے لگائیں لیشیز بھی بہت ایریٹیٹ ہوئیں آج اور نیچے کا جو میک اپ تھا میرا وہ بھی تھوڑا انبیلنس ہو گیا تھا اور یہاں بھی میں نے سلور کلر کا جو ہے لائنر لگایا ہے آئی اس کو جو ہے وہ میں نے بلکل باریک باریک کر کے اس طرح کر کے لگا لیا تھا لیکن اس کی میں جو ایک چاری تھی کہ مجھے جتنا لگانا چاہیے جتنی مجھے ضرورت تھی پھر اس کے اوپر میں نے وہی ریواج کا سلور ہائی لائٹر گلیٹر جو میں نے اوپر لگایا تھا وہ میں نے پھر تھوڑا تھوڑا لے کے تو یہاں پہ آئیس کے نیچے بھی ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ کریئٹ کر دیا تھا یہاں پہ جناب میں کروں گی یہاں پہ ان کے آئیس کو تھوڑا سا کورنر کو باہر کی طرف نکالنا ہے لائنر کو اور یہاں پہ لائنر انر کورنر پہ اس طرح کر کے لگاؤں گی کہ آپ کی جو فیک لیشز لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ بلکل جڑ جائے اور ساتھ میں لگ جائے اور یہاں پہ ان کے جو ہے آئی بروز ملکل نیچرل جو ان کے آئی بروز ہیں وہ ہی رہنے دوں گی اور اس کو میں نے ڈارک براؤن کلر کے ساتھ جو ہے وہ میں نے بنا دیا تھا اور باقی جو ہے میک اپ میں آپ لوگ جو ہے اس میں جو میں آئی بروز بنا رہی ہوں اس میں آپ جو ہے پاورڈر فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ جب پاورڈر میں کریں تو اس کو برش کو تھوڑا سا گیلا کر لیں اور ایک کیک لائیڈر بھی ہوتا ہے براؤن کلر کا جو آئی برو میں یوز ہوتا ہے آئی برو بنانے میں آئی برو شیپنگ میں تو وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ اتنا خوبصورت میک اپ ہوا تھا ریل میں میں آپ کو بتا رہی سکتی لیکن اس میں بس آنکھوں کے پانی نکلنے کی وجہ سی آنکھوں کی جو شیپ ہو گئی تھی جو آنکھ نظر آ رہی تھی وہ تھوڑی ہم لوگوں کو ایریٹیٹ کر رہی تھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا آوائیڈ کیجئے گا اور باقی میک اپ جو تھا ان کا بہت حسین تھا یہ پرپل ڈریس اور وائٹ ڈریس کے ساتھ جو کرسچن برائیڈلز ہیں ان کو بھی بڑا سوٹ کرے گا خوبصورت لگے گا یہ میک اپ جو ہے آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ان کے فیس کانٹورنگ کروں گی ان کے فیس کو کانٹورنگ کی اشد ضرورت ہ ہوتی ہے ایک تو ان کا فیس تھوڑا لمبا بھی ہے اور تھوڑا موٹا بھی ہے فیس تو آپ لوگوں نے اس طرح کے فیس پہ جو ہے وہ کانٹورنگ جو ہے وہ لازمی کر رہی ہے اور یہ جو میں نے ان کے آئیز پہ آئی شیڈو لگایا ہے نا یہ اتنا خوبصورت ہے آپ اس کو ایک برش کے ساتھ بلکل سنگل شیڈ لگا سکتے ہیں ون شیڈڈ آئی میک اپ بھی ہو جاتا ہے یہ صرف ایک ڈارک اور لائٹ شیڈ کے ساتھ میں نے جو ہے آئیز میک اپ کیا اور بلیک پینسل سیرور کر جو ہے وہ میں نے اس میں ہائی لائٹر لگایا تھا بلکل لوز پگمنٹ لگایا ان کے گلیٹر اور یہاں پہ ان کے جو ہے بلشن لگاؤں گی میں اور بلشن جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ بلشن جب لگاتے ہونا تو یہ نہیں آپ کو انہیں دیکھنا ہے کہ بلشن کی میں نے ایک لائن کریئٹ کرنی ہے یا میں بلشن یہاں پہ ہی لگاؤں یا کم لگاؤں یا زیادہ بہت لوگ یہ جو ہے نا وہ بلشن کے لائن سی بنا دیتے ہیں تو آپ نے بلینڈڈ سا جو ہے وہ بلشن لگانا تو مجھے بلشن اتنا اس طرح کا پسند ہے کہ میں اس کو نوز پہ بھی لگا دیتی ہوں اور پھر جب اس کے اوپر سلور ہائی لائٹر کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سارا جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا لگتا ہے اور یہی میرے پاس جو ریواج کا لوز پگمنٹ تھا یہ میں نے بلکل یہاں پہ برو بون پہ جہاں پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یہاں پہ بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے لگا دیا تھا لیکن بعد میں اس کو میں نے تھوڑا سا بلینڈ بھی کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا الگ سے لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں نے تھوڑی سی اس کی بلینڈنگ کر کے تو ایک بڑا پیارا سا اس کی لک بنا دی تھی تو یہی والا جو لوز پگمنٹ ہے ریواج کا یہی میں نے ان کے آئیز پہ ایسا گلٹر یوز کیا بلکل لائٹ اور ہلکا ہلکا اور اسی کو میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نیچے کر کے لگایا تھا اور یہاں سے پھر میں تھوڑا سا اس کو ڈسٹ آف بھی کیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ اگر جس کو زیادہ ہائی لائٹر یا گلٹر بغیر آپ سند ہے تو وہ اس طرح سے کر کے کر سکتی ہیں اور یہاں پہ میں لگاؤں گی ان کے بلشن کے اوپر جو ہے وہ ہائی لائٹر میرے پاس سلور کلر کا جو ہے فیسٹ کا وہ میں اس کے یوز کر رہی ہوں تو اس کے اوپر بھی کر رہی ہوں اور لپسٹک آج ناب انہوں نے خود لگائی تھی کیونکہ بیٹ بیٹ کے آنکھیں بہت ایریٹیٹ ہو گئی تھی اور پانی زیادہ آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ خود لپسٹک لگا لیں اٹھ کے تو آنکھوں کو وہ ذرا تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گی یہاں پہ وائٹ کلر کا جو ہے میں نے وائٹ نٹ جو آئی بیس جس سے بنائی تھی وہ ہی میں نے ان کے آئیز میں جو ہے وہ یوز کیا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح کا میک اپ کرتے ہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ہماری فائنل لک آج کا یہ ہمارا فائنل میک اپ ہے اور میک اپ کیسا لگا آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا اور اچھے اچھے کومنٹ کر کے آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے بتایا کریں اور اچھی اچھی سوجیشنز جو ہیں وہ بھی آپ لوگ دے دیا کریں کہ نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ واشنگ